درود شریف جو ہے وہ مکروح ہے اسی طرح اکیلہ سلام بھی مکروح ہے دونوں ملا کر پڑے جائیں تو ٹھیک ہے الگ الگ ہوں گے تو مکروح ہے یہ بعض علماء کا موقف ضرور ہے لیکن یہ ہمارا مختار نہیں ہے بالخصوص علماء حنفیہ کا چونکہ ہم فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو بقاعدہ مختار کال اور مفتح بھی جس پہ فتوہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف بھی مستقل ہے سلام بھی مستقل ہے تو اکیلہ درود بھیجنا بھی مکروح نہیں ہے کوئی اس میں کراہت نہیں ہے ا اکیلہ سلام میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے اکیلہ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے اکیلہ سلام بھی پڑھا جا سکتا ہے ہاں بہتر یہ ہے اولہ یہ ہے کہ درود شریف اور سلام دونوں ملا کے پڑھ لیے جائیں یا الگ الگ پڑھنے ہیں تو بھی ان کو الگ الگ اس طرح پڑھا جائے کہ دونوں حکموں پر عمل ہو جائے یہ تو بات ہو گئی اکیلے درود اکیلے سلام کے حوالے سے اب آجائیں آپ کے اس سوال کی طرف کے آل کا ذکر سبحان اللہ مسلمانوں کا شروع سے یہ د دستور چلا آ رہا ہے کہ مسلمان جب درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور جانِ عالم علیہ السلام سے چونکہ محبت کرتے ہیں تو حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شہ سے محبت کرتے ہیں جب حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شہ سے محبت ہے تو حضور کی آل سے کتنی محبت ہونی چاہیے تو حضور سے ہر نسبت حضور سے جائے وہ ہمیں محبوب ہے تو حضور کی آل تو کیا ہی بات ہے کیا کہنے ان کے ہم قربان ہیں حضور کی آل پر اور شروع سے مسلمان قربان ہوتے چلے آ رہے ہیں تو مسلمانوں کا شروع سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ جب دروش شریف پڑھتے ہیں تو ساتھ حضور جانعال علیہ السلام کی آل کا ذکر کر کے آل پر بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ ان پر بھی رحمت نازل ہو ان کے صدقے ہم پر بھی رحمت نازل ہو اور اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی خوش ہوں اور اللہ کے محبوب نے اپنی آل کے حوالے سے اپنے اہلِ بیعت کے حوالے سے جن حقوق کا فرمایتا ہوں ان حقوق پر بھی عمل ہو جائے اور اللہ کے محبوب جب خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے تو اس طرح آل کا ذکر ملا کر درود شریف میں کرنا چاہیے جو بھی سیگہ عام طور پر ہمارے ہم پڑھا جاتا ہے اس میں آل کا ذکر ہوتا ہی ہے اور جو شارٹ کٹ درود ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر بھی آل کا ذکر موجود ہے اور اس بات کی طرح بھی اس سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ جناب درود ابراہیمی جو حضرات کہتے ہیں کہ صرف خاص ہے درود ابراہیمی کی سوا درود نہیں پڑھ سکتے دیکھیں بڑے بڑے محدثین نے یہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے باقاعدہ جو باقاعدہ حدیث نریٹ کرنے والے ہیں حدیث ٹرانسمنٹ کرنے والے ہیں بلکہ کتابیں لکھنے والے ہیں ان کے ہاں بھی شروع سے یہ سیگہ رائج رہا ہے تو پتہ چلا کہ درود ابراہیمی کے ساتھ خاص نہیں ہے درود درود ابراہیمی کے سوا بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے اور حضور جانہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ درود بھیجنے چاہیے بلکہ بعد حضرات نے فرت محبت میں یہاں تک فرمایا ہے کہ حضور کی آل کے ذکر کیے بغیر اگر درود پڑھا جائے تو یہ درود قبول ہی نہیں ہوتا تو بعد حضرات نے فرت محبت میں یہاں تک درست ہے دیکھیں حقیقی بات تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں جب تک کوئی نصے سری نہ ہو کسی بات کے بارے میں کیونکہ غیبی امور ہیں غیبی امور کے اندر تو نص درکار ہوتی ہے سرکار علیہ السلام سے منصوب کر کے بات کہی جاتی ہے کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بجو ادھورہ درود نہ بجو ہمارے جو مسادر حدیث ہیں کتب حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں یہ مشہور بہت ہے لیکن جو ہماری مستند کتب حدیث ہیں ان میں کسی سند سے موطمت علیہ طریق سے کسی موطبر کتاب سے یہ ثابت نہیں کہ اس کو جائے وہ صلاة البطرہ کہا گیا ہو کٹا ہوا درود کہا گیا ہو باقی یہ الگ بات ہے کہ تو میں نے پہلے ہی ارز کیا کہ سرکار علیہ السلام کی آل کا ذکر کرنا چاہیے حضور کی آل کا ذکر کرنا ان کے حضور خراج عقیدت پیش کرنا یہ بندے کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور فلاہ کا زامن ہے تو حضور کی آل کا ذکر کرنا ہی چاہیے دیکھیں یہ الگ بات ہے درود شریف قبول ہوگا یا نہیں ہوگا قبول ہونا نہ ہونا اپنی جگہ پہ بات یہ ہے کہ حضور کی آل کا ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے حضور کی آل کا ذکر ہونا چاہیے حضور کی آل کے ذکر سے ہمیں خوش ہونا چاہیے تو ہم حضور جانے علم علیہ السلام کی آل کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور دروشری بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی جانے علمی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کرتے ہیں اب ایک اور اہم بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے بل استقلال درود پڑھنا اور ایک ہے بتبا درود پڑھنا بل استقلال جو درود ہے یعنی ڈائریکٹ براہ راست بلا واسطہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے آپ انبیاء کرام اور مرسلین کے سوا کسی اور کے لیے چاہے جو ہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا بزرگ کیوں نہ ہو چاہے صحابہ کرام ہو چاہے لے بیت اتحار ہو کسی کے لیے براہ راست بلا واسطہ درود نہیں بھیج سکتے براہ راست بلا واسطہ درود کو علماء امت نے مقروع قرار دیا یہ خاصہ ہے کس کا انبیاء کرام علیہ السلام کا ملائکہ کا ہاں بتبا جو ہے بتبا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے درود بھیجا حضور جانے علیہ السلام پر یہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر اور اس کے بعد اس کے اتباع میں بلواسطہ انڈائریکٹ آپ نے درود بھیجا وہ آپ آل پہ بھیجیں سبحان اللہ اصحاب پہ بھیجیں سبحان اللہ کسی اور بزرگ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے سارے مسلمانوں پہ بھیجیں بات سیکھئے تو درود کے ایسے بھی ہیں جنہیں گے در جمی مسلمی جمی مسلمات کا ذکر بھی موجود ہے بزرگوں سے وہ بھی ثابت ہے تو بل استقلال درود یہ خاصہ ہے حضور جانے علیہ السلام کا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا ملائکہ کا بطبع درود ہے وہ ضرور بھیجنا چاہیے آل پہ تو کیا ہی بات ہے آل پہ بھی بھیجنا چاہیے اصحاب پہ بھی بھیجنا چاہیے سارے جتنے نیک مسلمان ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے لیکن آل کا تو بہرحال چونکہ شروع سے مسلمانوں کا دستور چلا آرہا ہے اس کو اس دستور جو مسلمانوں کا چلا آرہا ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے کیا خصورت انداز میں درود شریف پر بات ہو رہی ظاہر ہے چشتی ایک ان میں ایک فیض بھی ہے سلسلہ چشت کا حضرت کو اللہ میں سیدمہ سید شاہ صاحب قاظمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا فیض تو جب یہ صاحبانے نسبت درود پر بات کریں گے تو پھر ایسا ہی لطفہ آئے گا اور ایسی ہی کیفیت ہوگی اچھا ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے